بیرم خان اور اس کی بیوی کے مارے جانے کے بعد عبداللہ نام کے اس بچے کو اس کے دادا کے سامنے پیش کیا گیا اس کے دادا نے پورے حالات سننے کے بعد اس کے گلے اور پاؤں میں لوہے کے وزنی توق ڈال دیئے اور فیصلہ دیا کہ لڑکے کو غلام بنا دیا جائے جب یہ بالغ ہو تو گلے والا توق اپنے باپ کی طرح توڑنے کی کوشش کرے اگر یہ اس توق کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو اس وقت یہ ایک آزاد انسان کہلائے گا اور اگر یہ اس توق کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو تو پوری زندگی ایک غلام کی حصیت سے بسر کر دے اور اگر یہ اس توق کو توڑنے میں کامیاب ہو تو ان دونوں دراز دست انسانوں سے اپنی ماں اور اپنے باپ کے قتل کا انتقام لے جب یہ ایک دراز دست کو قتل کرے تو ٹانگ کے ایک توق کو اس سے الادہ کر دیا جائے اور جب یہ دوسرے دراز دست انسان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو تو اس کی ٹانگوں میں پڑے ہوئے دوسرے توق کو بھی نکال دیا جائے تب یہ حقیقی معنی میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے اور اگر یہ ایسا نہ کرے تو اس کے دادا کا حکم ہے کہ پوری زندگی یہ ایک بے باز غلام کی حیثیت سے گزار دے کیونکہ یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کا انتقام لینے کی جرت نہیں رکھتا احمد شاہ اس کے دادا کے حکم کے مطابق اس بچے کو میں نے غلام بنا دیا اسے جو ٹارٹ کا لباس اور ٹوٹے ہوئے چوتے پہنائے جاتے ہیں یہ بھی اس کے دادا ہی کے حکمات کے مطابق کیا جاتا ہے اس کے دادا کا حکم تھا کہ اس وقت تک یہ سوت کا لباس نہ پہنے جب تک اپنے ماں باپ کا انتقام نہ لے لے اور یہ کہ اسے ٹارٹ کا لباس پہنائے جائے اے احمد شاہ دیکھ اس کے دادا کے حکم کے مطابق اس کے گلے اور ٹانگوں میں توق ویسے کے ویسے ہیں اسے ٹارٹ کا لباس پہنائے جاتا ہے اور پہروں میں ٹوٹے ہوئے جوتے فراہم کیے جاتے ہیں اور یہ ساری کیفیت اس وقت تک رہے گی جب تک یہ اپنے گلے کا توق توڑ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایسا اسے بالغ ہونے کے بعد کرنا ہوگا اس وقت تک یہ ایسی حالت اور کیفیت میں زندگی بسر کرتا رہے گا جب وہ درویش اور بیداللہ اپنی بات ختم کر چکا تو احمد شاہ عبدالی تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا پھر وہ بولا اور کہنے لگا سنو بیداللہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ دونوں دراز دست انسان کون ہیں جو اس کی ماں اور باپ کے قتل کے ذمہ دار ہیں میں خود ان سے انتقام لے کر اس لڑکے کی آزادی اور اس کی بہتری کا باعث بنوں گا جواب میں عبداللہ بولا اور کہنے لگا احمد شاہ ایسا ممکن نہیں اس لیے کہ اس کے دادا کا حکم ہے کہ یہ اپنے دشمنوں سے انتقام خود لے گا اگر ایسا نہ ہوتا تو میں خود یا اس کا چچا ذات بھائی ابھی تک ان دونوں دراز دستوں سے انتقام لے چکے ہوتے احمد شاہ عبدالی پھر بولا اور پوچھنے لگا سنو عبداللہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ دونوں دراز دست انسان کون ہیں درویش عبداللہ فوراں بولا اور کہنے لگا احمد شاہ اس بچے کی طرف غور سے دیکھ اس بچے کے گلے میں لوہے کے توک کے علاوہ لوہے میں منڈا ہوا ایک تعویز بھی لٹک رہا ہے اسی تعویز کے کاغذ پر ان دونوں دراز دستوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اس کے ماں باپ کے قتل کے ذمہ دار ہیں اس کے دادا کا حکم ہے کہ جب یہ بالک ہونے کے بعد گلے کے توک کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے تب یہ خود اپنے ہاتھوں سے لوہے میں منڈے ہوئے اس تعویز کو کھولے اور اس کے اندر جو کاغذ محفوظ ہے اس میں اس کے باپ اور اس کی ماں کے قاتلوں کے نام محفوظ ہیں انہیں پڑے پھر ان قاتلوں سے خود اپنے ماں باپ کا انتقام لے سو احمد شاہ اس کے دادا کے حکم کے مطابق جب تک یہ جوان نہیں ہوتا اس وقت تک نہ اس تعویز کو کھولا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان دونوں دراز دست انسانوں کے نام کسی پر ظاہر کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اس لڑکے کے بالک ہونے کا انتظار کرنا ہوگا تھوڑی دیر کے توقف کے بعد احمد شاہ پھر بھولا اور پوچھنے لگا سن عبیداللہ اس وقت اس کا دادا کہاں ہے اپنی گفتگو میں تم نے اس لڑکے کے چچازاد بھائی کا بھی ذکر کیا ہے اس کا کیا نام ہے اور ان دنوں وہ کہاں ہیں درویش عبیداللہ جواب دیتے ہوئے کہنے لگا احمد شاہ اس لڑکے کا دادا اب فوت ہو چکا ہے اس لڑکے کے چچازاد بھائی کا نام قاسم ہے جو تمہارے لشکر میں شامل ہے احمد شاہ تمہارے محافظ دستے کا جو نائب سالار قاسم ہے وہ اس لڑکے کا چچازاد بھائی ہے جواب میں احمد شاہ عبدالی نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تیمور میرے بیٹے میرے بچے یہ قاسم کو تو بلاؤ اس پر تیمور اپنی جگہ سے اٹھا پھر وہ اس نشستگاہ کے پشتی حصے کی طرف چلا گیا تھا توڑی ہی دیر بعد تیمور ایک جوان کے ساتھ لوٹا وہ اس لڑکے عبداللہ کا چچازاد بھائی قاسم تھا جس کی شکل کسی حد تک عبداللہ سے ملتی جلتی تھی لیکن قاسم اس سے عمر میں کافی بڑا تھا لہٰذا ان دونوں کے درمیان بظاہر کوئی رشتہ کوئی تعلق آیا نہ ہوتا تھا قاسم جب احمد شاہ عبدالی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا اس سمیں قاسم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے گال اس بات کی غمازی کر رہے تھے جیسے وہ روتا رہا ہو بار بار اپنے گالوں پر بیر نکلنے والے آنسو پہنچتا رہا ہو تھوڑی دیر تک عحمد شاہ عبداللہ کے چچازاد بھائی قاسم کو دیکھتا رہا پھر عحمد شاہ عبداللہ نے پوچھا قاسم کیا یہ سامنے عبداللہ نام کا لڑکا جس کے گلے اور ٹانگوں میں لوہے کے توق ہو جو ٹارٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں تمہارا چچازاد بھائی ہے اس پر قاسم نے ایک بار گہری نگاہ اپنے قریب کھڑے عبداللہ پر ڈالی اس کی آنکھیں چلک گئیں پھر وہ کسی قدر رندی ہوئی آواز میں کہنے لگا آپ کا کہنا درست ہے پاشا یہ لڑکا جس کا نام عبداللہ ہے میرا عمزاد ہے اس بار عحمد شاہ عبداللی نے استفہامیہ سے انداز میں پوچھا اگر یہ تمہارا عمزاد ہے تو کب سے یہ یہاں کھڑا ہے تم اس سے ملنے کیوں نہیں آئے اس پر قاسم انتہائی بیبسی اور لاچارگی میں کہنے لگا پاشا کاش میں اس سے ایک گلے مل سکتا اپنے بھائی کو بیار کر سکتا اسے گلے لگا کر اس کے ذارے دکھ چین سکتا پر میں ایسا نہیں کر سکتا میں باہر بیٹھ کر اس کی حالت پر آنسو تو بہاتا رہا لیکن پاشا میں آگے بڑھ کر اپنے اس چھوٹے عمزاد کو گلے نہیں مل سکتا اس لیے کہ دادا کی ہدایت کے مطابق جب تک یہ غلام ہے اس وقت تک کوئی رشتہ دار اسے گلے نہیں لگا سکتا اب جب کے سارے ہی رشتہ دار دادا سمیت کوچھ کر چکے ہوں میں ہی ایک اس کا رشتہ دار باقی ہوں اور دادا کی ہدایت کے مطابق جب تک یہ جوان ہو کر گلے کے اس طوق کو توڑتا نہیں اس وقت تک میں اسے گلے نہیں لگا سکتا قاسم کا یہ جواب سن کر احمد شاہ عبدالی تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں غرق رہا پھر وہ دوبارہ بولا تم آگے بڑھ کر اس سے گلے ملنے کی کوشش تو کرو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے جواب میں قاسم نے ایک بار گہری نگاہ احمد شاہ عبدالی پر ڈالی پھر وہ ذرا فاصلے پر کھڑے عبداللہ کی طرف بڑھا تھا جو ہی عبداللہ کے سامنے آ کر قاسم نے اسے گلے ملنا چاہا عبداللہ نے مو پھیر لیا اور قاسم کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا اس موقع پر عبداللہ کی حالت دیکھتے ہوئے احمد شاہ پسکر رہ گیا تھا اس نے دیکھا قاسم کی طرف سے پیٹ کرتے وقت ننے عبداللہ کی آنکھوں سے آنسوں کے کئی موٹے موٹے کترے اس کے جوتوں پر گر کر جذب ہو گئے تھے دوسری طرف یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خود قاسم کی آنکھوں سے بھی آنسو بے نکلے تھے قبل اس کے کہ احمد شاہ کچھ کہتا درویش عبداللہ ایک بار پھر گونجتی ہوئی آواز میں بولا احمد شاہ یہ بچہ اس وقت تک اپنے ہمزاد سے گلے نہیں ملے گا جب تک یہ اپنے دادا کی شرائط کو پورا نہیں کر دیتا احمد شاہ اس بچے کے حق میں تو نے جو فیصلہ کرنا ہے تو کر سورج غروب ہونے والا ہے جواب میں احمد شاہ نے کچھ سوچا پھر وہ درویش عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا درویش عبداللہ عبداللہ نام کا یہ لڑکا کیا اب تک اپنے آقا کے ریوڑ کی پاسبانی کرتا رہا ہے یا یہ کوئی فنون حرب و ضرب سے بھی آگاہی رکھتا ہے اس پر درویش عبداللہ فوراں بولا اور کہنے لگا سن احمد شاہ اس لڑکے جیسا بے خطا نشانہ میں سمجھتا ہوں کسی کا نہیں ہوگا اور پھر یہ اب تک تیغزنی کے فن میں بھی کافی مہارت حاصل کر چکا ہے تاہم تیر اندازی میں اس کی مشک تیغزنی کی نسبت زیادہ ہے اس کی تیر اندازی لا جواب ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روز یہ تیر اندازی کی طرح تیغزنی میں بھی لا جواب ہو کر نکلے گا اس پر آمد شاہ عبداللی نے تھوڑی دیر تک گور و فکر اور سوچ بچار سے کام لیا پھر وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا اس لڑکے کا تیر اندازی میں کمال دیکھنے کے بعد ہی میں اس کے مقدمے کا فیصلہ کروں گا اس پر درویش عبداللہ حرکت میں آیا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ لہراتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھا نیزہ اس نے زمین کے اندر گھاڑا نیزے کی چھڑی کے اوپر اس نے اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی زنبیل کے اندر سے چربی نکال کر اس چھڑی کے اوپر رکھی پھر وہ مڑا اور احمد شاہ عبدالی کو محادب کرتے ہوئے پوچھنے لگا اے احمد شاہ اگر یہ لڑکا تیر مار کر میرے نیزے کی چھڑی پر رکھی اس تھوڑی سی چربی کو گرا دے تو مانو گے کہ یہ ایک بہترین تیر انداز ہے اس پر احمد شاہ عبدالی کسی قدر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا سن درویش عبداللہ اگر یہ لڑکا ایسا کر گزرے تو پھر میں جانوں گا کہ عبداللہ واقعی بے مثل بلکہ لا جواب تیر انداز ہے اس پر درویش عبداللہ اپنے قریب کھڑے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا سن بہرمحان کے بیٹے دیکھ تیری مہارت تیرے نشانے کا امتحان ہے اپنی کمان سنبھال چلے پر تیر چڑھا پھر اس چربی کو مار گرا کہ یہ تیرہ روز مرا کا کام ہے درویش عبداللہ کے کہنے پر عبداللہ حرکت میں آیا اپنے گلے سے لٹکتی ہوئی کمان اس نے اتاری پھر جب وہ نشانہ لینے لگا تو عحمد شاہ عبداللی بولا یہاں سے نہیں عبداللہ پیچھے ہٹ جاؤ عبداللہ پیچھے ہٹا تو عحمد شاہ کہنے لگا اور پیچھے زمین کے اندر گڑے ہوئے نیزے کے اوپر چربی رکھی ہے اس سے کافی فاصلے پھر جاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نشانہ کس قدر بے خطا ہے جواب میں جب عبداللہ کافی فاصلے پر جا رکا تو عحمد شاہ بولا ہاں اب یہاں سے چڑی پر رکھی ہوئی چربی کا نشانہ لو اس پر عبداللہ نے اپنی کمان سیدھی کی چلے پر اس نے تیر چڑھایا کمان کو اس نے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور پھر اپنی سانس کو رکا پھر جب اس نے تیر چلایا تو عحمد شاہ ہی نہیں ارد گرد کھڑے سارے لشکری دھنگ رہ گئے اس لیے کہ اپنے پہلے ہی تیر سے عبداللہ نے چربی کو گرا دیا تھا عبداللہ کی یہ کارگزاری دیکھتے ہوئے احمد شاہ کے چہرے پر خوشکن مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ درویش کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا درویش عبداللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کمان سے اس بچے نے تیر مارا ہے یہ کمان اس کی اپنی ہے گزشتہ کئی برس سے یہ اس کمان پر مشک کرتا رہا ہوگا لہٰذا اپنی اس کمان سے اس چربی کو مار گرانا آسان ہے کیا یہ بڑی کمان استعمال کرنے کی بھی مہارت رکھتا ہے اس پر عبداللہ کمال جردمندی سے چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا احمد شاہ چھوٹی کمان کیا اور بڑی کمان کیا اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کمان اس کی اپنی ہے اور اس پر اس نے مشک کی ہے جس کی بنا پر اس نے چھڑی پر رکھی ہوئی چربی کو گرا دیا ہے تو اسے بڑی کمان مہیا کر دی جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عبداللہ بڑی کمان سے بھی ایسا ہی بے خطا نشانے کا مظاہرہ کرے گا اس پر عحمد شاہ عبدالی اپنے سپہ سالار جہان خان پاپلزائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا جہان خان ایک بڑی کمان اور چند تیر فوراں مہیا کرو جواب میں جہان خان اپنی جگہ سے اٹھا تھوڑی ہی دیر بعد ایک کمان اور چند تیر وہ لے آیا اور عبداللہ کو دے دیئے وہ کمان بھی کافی بڑی تھی اور تیر بھی اس سے نسبت رکھتے ہوئے کافی بڑے تھے اپنی چھوٹی کمان عبداللہ نے ایک طرف زمین پر رکھ دی تاہم تیروں سے بھرا ہوا ترکش اس نے اپنی پیٹ پر ہی رہنے دیا پھر اس نے بڑی کمان کو تھوڑی دیر الٹ پلٹ کر دیکھا پھر وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر بیٹ گیا تھا اپنے دائیں گھٹنے کو عبداللہ نے زمین پر ٹیک دیا تھا پھر اس بڑی کمان کا ایک حصہ اس نے اپنے دائیں گھٹنے کے ساتھ جمعایا پھر اس نے تیر پکڑ کر چلے پر جمعایا اس بڑی کمان کو سنبھالے تھوڑی دیر تک عبداللہ بحث چٹان نور کی لکیر جیسا ساکت عذابوں کے قصے سزاؤں کی داستان جیسا رہا پھر تیر اس نے کھینچا ایک آنکھ اس نے بند کر لی سانس اس نے روک لی پھر جو تاکر اس نے نشانہ مارا تھا تو نیزے کے اوپر رکھی ہوئی چربی زمین پر آگیری تھی چربی کے زمین پر گرتے ہوئے احمد شاہ عبدالی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر دور دور تک اتمنان اور خوشیاں برس گئی تھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ عبداللہ کے پاس آیا اور اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سن بیرمحان کے بیٹے اپنے دل اپنے ذہن میں تیری ذات کے لیے جو میار میں نے مقرر کیا تھا قسم خداون کی تم اس میار پر پورے اترے ہو اب میں تمہاری تیگزنی کا امتحان نہیں لوں گا اب مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعی تم اکیلے نے میرے سپاہیوں کو زخمی کیا ہے اور تمہاری تیراندازی دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ تم ایسا کر سکتے ہو یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ عبدالی چند لمحوں تک خاموش رہا اس کے بعد وہ قریب ہی کھڑے درویش عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا سنو عبداللہ اس عبداللہ نے میرے کئی سپاہیوں کو زخمی کیا ہے اس کے مقدمے کا فیصلہ کرنے سے قبل اس شخص کو بلاو جس کا یہ ریوڑ چراتا ہے اس پر درویش عبداللہ نے جواب دیا احمد شاہ میں خود جاتا ہوں اور اس شخص کو لے کر آتا ہوں جس کا یہ ریوڑ چراتا ہے اور اس کے ساتھ ہی درویش عبداللہ پیچھے ہٹا قریب کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد درویش عبداللہ لوٹا اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے وہ کسی کو بٹھا کر لے آیا تھا شاید وہ اس ریوڑ کا مالک تھا جسے عبداللہ چراتا تھا احمد شاہ سے ذرا فاصلے پر عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو رکھا پہلے وہ خود نیچے اترا ریوڑ کے مالک کو بھی اتارا آگے بڑھا اور احمد شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا احمد شاہ یہ شخص اس ریوڑ کا مالک ہے جسے عبداللہ دن بھر کابل کی نواہی وادیوں کے اندر چراتا ہے اس شخص کا نام عزیز الدین ہے احمد شاہ عبداللی نے تھوڑی دیر تک اس شخص عزیز الدین کو بڑے غور سے دیکھا پھر اس نے پوچھا اے عزیز الدین کیا یہ لڑکا جو تمہارے قریب کھڑا ہے اور جس کا نام عبداللہ ہے تمہارا غلام ہے اور تمہارا ریوڑ چراتا ہے اس پر عزیز الدین کہنے لگا آقا آپ کا کہنا درست ہے عبداللہ نام کا یہ لڑکا میرا ریوڑ چراتا ہے میں اسے انکار نہیں کرتا کیا میں جان سکتا ہوں اس سے کیا غلطی کیا زیادتی سرزد ہوئی ہے اس پر عامد شاہ عبداللی پھر بولا اور کہنے لگا کیا تم بتا سکتے ہو کہ غلام کی حصیت سے تم نے اسے کتنے میں خریدا اس پر عزیز الدین ریوڑ کا مالک بولا آقا میں نے اسے خریدا نہیں نہ ہی میں نے اس کی قیمت ادا کی بلکہ یوں جانے کہ اسے میرا غلام بنا دیا گیا اور یہ سب کچھ اس کے دادا کی وسیعت کے مطابق کیا گیا تھا اس پر عامد شاہ نے پھر پوچھا اگر کوئی تمہارے اس غلام کو خریدنا چاہے تو تم اس کی کیا کیمت لگاؤگے جواب میں عزیز الدین نے کہا آقا میں اس غلام کو بیچوں گا نہیں اس جیسا دیاندار پرخلوص اور بہادر غلام میرے خیال میں مجھے کہیں نہیں مل سکتا اس پر عامد شاہ کسی قدر تیز لہجے میں بولا سنو عزیز الدین بخل سے کام مت لو جب اس غلام کو یوں ہی تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے اس کی تم سے کوئی قیمت نہیں لی گئی تو پھر اسے آزاد کرنے میں تمہیں کوئی بہانہ تراشی نہیں کرنی چاہیے تم مجھے بتاؤ یہ غلام اگر میں خریدنا چاہوں تو تم مجھ سے کیا وصول کرنا چاہو گے عزیز الدین بولا اور کہنے لگا آقا اگر آپ خود ہی اس غلام کو خریدنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں لوں گا یہ غلام میں نے آپ کو حبا کیا ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ایسا دھیانتدار مخلص غلام آپ کو کہیں ملے گا نہیں اس پر احمد شاہ عبدالی نے اپنے قریب ہی بیٹے ہوئے اپنے بیٹے تیمور سے کچھ کہا جس کے جواب میں وہ اٹھ کر پشتی حصے میں احمد شاہ کے خیمے کی طرف چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوٹا اور چمرے کی ایک تھیلی اس نے لاکر احمد شاہ کے سامنے رکھتی احمد شاہ پھر بولا عزیز الدین آگے آؤ ریورڈ کا مالک عزیز الدین جب احمد شاہ کے قریب گیا تو احمد شاہ نے چمرے کی وہ تھیلی جو اس کا بیٹا تیمور لائیا تھا اسے تھماتے ہوئے کہا عزیز الدین چمرے کی اس تھیلی میں سونے کے مہرے بھرے ہوئے ہیں سونے کے ان مہروں کی قیمت تمہارے ریورڈ سے کہیں زیادہ ہے مہروں سے بھری ہوئی یہ تھیلی سنبھالو اور اپنے ریورڈ اور عبداللہ نام کے اس غلام کو ہمیشہ کے لیے میرے حوالے کر دو عزیز الدین نے ایک بار تھیلی کا مو کھول کر ان سونے کے چمکتے سکوں کا جائزہ لیا اور کہا مجھے یہ سودا منظور ہے اس پر احمد شاہ عبدالی نے فیصلہ کن انداز میں کہا اگر تمہیں یہ سودا منظور ہے تو پھر تم جا سکتے ہو تمہارا ریورڈ اب میرے لشکر کی ملکیت ہے جسے یہ غوراک کے طور پر اپنے استعمال میں لاتا رہے گا رہا سوال عبداللہ نام کے اس لڑکے کا تو یہ میرے لشکر میں ہی رہے گا کل یا پرسوں میں اسے نادر آباد کے اس مدرسے میں داخل کرانے کے لیے بھیج دوں گا جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر وہ ضرب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے احمد شاہ عبدالی کا یہ فیصلہ سن کر درویش عبداللہ درویش سابر اور بہت سے سالاروں کے چہرے پر مسکراہت کھیل گئی تھی ساتھ ہی ریورڈ کا مالک عزیز الدین وہاں سے چلا گیا پھر احمد شاہ عبدالی اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگا سنو بحرم خان کے بیٹھے میں نے تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے جب تک تم نابالک ہو اس وقت تک تمہیں اپنے لشکر کا احزازی امیر لشکر مقرر کرتا ہوں آج کی رات تم میرے لشکر میں آرام کرو گے کل صبح میرے چند آدمی تمہیں لے کر نادر آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے جہاں ایک عالی شان مدرسہ ہے جس میں دینی تعلیم کے علاوہ انسان کو دوسری تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے بے روحان کے بیٹے میرے لشکر سے کل بڑے بڑے سرداروں کے کچھ لڑکے نادر آباد کے اس مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے روانہ ہوں گے میں چاہتا ہوں تم بھی ان کے ساتھ روانہ ہو اس مدرسے میں باقاعدہ تیغزنی اور دوسرے حربی فنون میں مہارت حاصل کرو جب تم ایسا کر چکو تو پھر میں تمہیں اپنے لشکر میں امیرِ اساکر کی حیثیت سے متحین کروں گا کہو تم نادر آباد جا کر ہر بزرگ کی تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ ہو احمد شاہ عبدالی کی اس پیشکش کے جواب میں عبداللہ نے ایک بار نگاہ بھر کر درویش عبداللہ کی طرف دیکھا جواب میں عبداللہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت نمودار ہوئی پھر اس نے اسبات میں اپنا سر ہلا دیا اس کے بعد عبداللہ نے احمد شاہ عبدالی کی طرف دیکھا اور متم سی آواز میں کہنے لگا میں نادر آباد جا کر اپنی ادھوری اور نامکمل ذات کی تکمیل ضرور کروں گا احمد شاہ عبدالی کے چہرے پر خوشگوار تاثرات نمودار ہوئے تھے تھوڑی دیر تک وہ بڑی نرمی بڑی شفقت بڑے پیار سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا بیرم خان کے بیٹے تمہارا جواب میرے اتمنان اور خوشی کا باعث ہے کل یہاں سے ایک کاروان نادر آباد کی طرف روانہ ہوگا اس کاروان میں تمہارے علاوہ چار اشخاص اور ہوں گے ان چار میں سے تین تمہاری طرح وہاں تربیت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اور چوتھا وہاں تربیت حاصل کرنے والوں کی نگرانی کرے گا سنو بیرم خان کے بیٹے جو دوسرے لڑکے نادر آباد میں تربیت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے وہ بھی تمہارے ہم عمر ہیں ان میں سے ایک کا نام جمال خان ہے یہ میرے پسندیدہ سردار کا بیٹا ہے جو مر چکا ہے دوسرا میرا اپنا بھتیجہ عبدالخالق ہے اور تیسرا میرے سپا سالار جہان خان پوپلزئی کا بھتیجہ زال بیگ پوپلزئی ہے یہ تینوں لڑکے کل تمہارے ساتھ نادر آباد تربیت کے لیے روانہ ہوں گے اور تم چاروں کی نگرانی اور دیکھ بال کے لیے میرا ایک اور سردار تمہارے ساتھ جائے گا اور وہ سردار دلاور خان ہے جس کا تعلق کمال زئی قبیلے سے ہے یہ دلاور خان خود بھی فنون حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت رکھتا ہے دلاور خان وہاں تمہارے ساتھ اس وقت تک قیام کرے گا جب تک تم چاروں اپنی تربیت مکمل نہیں کر لیتے اور یہ وہاں رہ کر تم چاروں کی تربیت پر نگاہ بھی رکھے گا اور تم چاروں کی دیکھ بال بھی کرے گا اتنا کہنے کے بعد احمد شاہ عبدالی تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر اس نے اپنے خادم خاص یاکوت خان کو آواز دی جواب میں یاکوت خان نشستگاہ کے پیچھے سے نکل کر احمد شاہ عبدالی کے سامنے آیا تو احمد شاہ عبدالی نے اسے مخاطب کیا دلاور خان عبدالخالق جمال خان اور زال بیگ پوپلزئی کو بلا کر میرے پاس لاؤ احمد شاہ عبدالی کا یہ جواب سنتے ہی یاکوت خان تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد تین لڑکوں اور ایک بڑی عمر کے شخص کو احمد شاہ عبدالی کے سامنے لا کھڑا کیا گیا احمد شاہ عبدالی پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا بحرم خان کے بیٹے ان چانوں کی طرف غور سے دیکھو تمہارے قریب کمالزئی قبیلے سے تعلق رکھنے والا دلاور خان کھڑا ہے یہ تمہارے ساتھ جائے گا اور تمہاری تربیت کی دیکھ وال اور نگرانی کرے گا جو لڑکا دلاور خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کا نام عبدالخالق ہے یہ میرا بھتیجہ ہے دوسرا لڑکا جمال خان ہے اور تیسرا لڑکا زال بیگ پوپلزئی ہے یہ چاروں کل تمہارے ساتھ نادراباد روانہ ہوں گے سنو جب تم چاروں نادراباد میں تربیت حاصل کرنے کے بعد لوٹو گے تو تم چاروں کا میں انتہان لوں گا تم چاروں میں سے جس نے بھی بہترین فنون حرب کا مظاہرہ کیا لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر مقرر کیے جانے کے ساتھ اسے شاہ پسند کا لقب انعائد کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی اسے بہت سی مرات دی جائیں گی اب تم لوگ جا سکتے ہو اس کے ساتھ ہی دلاور خان، عبدالخالق، جمال خان اور زال بیگ پوپلزئی وہاں سے چلے گئے احمد شاہ عبدالی بولا اور عبداللہ کے چچازاد بھائی قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا قاسم، اپنے چچازاد بھائی عبداللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ آج کی رات یہ تمہارے ہاں قیام کرے گا کل صبح یہ یہاں سے نادر آباد کی طرف کوچھ کرے گا احمد شاہ عبدالی کا فیصلہ سن کر قاسم آہستہ آہستہ چلتا ہوا عبداللہ کے قریب آیا تھوڑی دیر تک وہ اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا پھر وہ عبداللہ کی پوشت کی طرف آیا گلے میں جو لوہے کا توق تھا اس کی وجہ سے عبداللہ کی گردن جو پوشت کی طرف سے سیاہ ہو گئی تھی لوہے کا توق اٹھا کر قاسم نے اس سیاہ جگہ پر ایک طویل بوسہ دیا پھر وہ گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گیا اور عبداللہ کی ٹانگوں پر جو توق تھے ان کی وجہ سے جو اس کی ٹانگوں پر سیاہ ہی تھی وہاں بھی اس نے بھاری بھاری دھو بوسے دیئے اس موقع پر قاسم کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آئے تھے یہ سارا منظر احمد شاہ عبدالی بڑے رکت آمیز انداز میں دیکھ رہا تھا پھر قاسم نے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے حمزاد میرے ساتھ ہاں میں سمجھتا ہوں تیری زندگی تیرے زیز کے تالے کھلنے والے ہیں میں تیرے لیے اپنے خداوند قدوس سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے آنے والے دنوں میں کامیابی عطا کرے اور تو دادا کی آئیت کردہ شرائط کے مطابق پورا اتر سکے کل تجھے نادر آباد روانہ ہونا ہے عبداللہ نے مو سے کچھ بھی نہ کہا بس بیچارہ چپ چاپ قاسم کے ساتھ چلا گیا قاسم اور عبداللہ کے جانے کے بعد درویش عبداللہ احمد شاہ کے قریب آیا اور کہنے لگا احمد شاہ یہ لڑکا عبداللہ انتہائی کم گو ہے اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ اپنے مو میں زبان تک نہ رکھتا ہو لہٰذا اگر یہ کبھی تمہاری گفتگو تمہاری باتوں کا جواب نہ دے تو اے احمد شاہ برا مت ماننا اس لیے کہ اس بچے کو حالات نے توڑ کر رکھ دیا ہے درویش عبداللہ جب خاموش ہوا تو احمد شاہ عبداللی مسکراتے ہوئے کہنے لگا سن درویش عبداللہ کیا میں نے اس لڑکے عبداللہ کے معاملے میں انصاف نہیں کیا اس پر درویش عبداللہ احمد شاہ عبداللی کی طرف غور سے دیکھتا رہا پھر وہ خوشکن آواز میں کہنے لگا احمد شاہ اس یتیم عبداللہ کو اس کی مسکینیت اور اس کے غلام ہونے کی غلامی کو سامنے رکھتے ہوئے تو نے بہترین اور عمدہ فیصلہ کیا ہے خداوند قدوس تمہیں تمہارے اس بہترین فیصلے اور انصاف کی جزا دے گا جواب میں احمد شاہ کہنے لگا درویش عبداللہ اب میں تمہارے مطلق بھی ایک فیصلہ کرتا ہوں تمہارا پیر بھائی درویش سابر پہلے ہی میرے لشکر میں شامل ہے وہ میرا پرانا جاننے والا ہے اب تم بھی میرے لشکر میں رہو گے تمہاری باتوں سے میں لطف اندوز ہوا کروں گا تمہاری باتیں تمہاری نصیحتیں یقینا مجھے دین کے اصولوں سے آگاہ کرتی رہیں گی پھر احمد شاہ عبداللی نے اپنے پہلوں میں بیٹھے ہوئے اپنے وزیر شاہ ولی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شاہ ولی خان درویش سابر کے خیمے ہی میں درویش عبداللہ کی رہائش کا انتظام کیا جائے اس کے ساتھ ہی آحمد شاہ عبداللی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے لگے سورج غروب ہوتے ہی لشکرگاہ کے اندر آگ کے علاؤ روشن ہو گئے تھے فضاؤں میں چاروں طرف خیمہ شب کی تنصیب ہو گئی تھی گیری تاریکیاں برف کے گیرے سانسوں اور خواہشوں کے انگنت رت جگوں کی طرح پھیل اور بکھر گئے تھے ایسے میں عبداللہ اور قاسم خان دونوں بھائی شام کا کھانا کھانے کے بعد کئی کمبل اوڑے اپنے خیمے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ان کے سامنے مٹی کی چھوٹی سی انگیٹھی کے اندر آگ جل رہی تھی اس موقع پر عبداللہ کو کوئی خیال گزرا اور وہ اپنے چچا ذات بھائی قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عمزاد کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ مجھے احمد شاہ عبدالی کے حالات تفصیل کے ساتھ سنائیں کہ یہ اب تک کہاں رہا کہاں پیدا ہوا کیسے حکمران بنا اور اب تک اس نے کیا کارہائے نمائیہ انجام دیئے اس پر قاسم خان بولا اور کہنے لگا عبداللہ میرے بھائی میں یہ سب کچھ تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں اس کے بعد قاسم ذرا سنبل کر بیٹھا اپنے اوپر کمبل درست کیے اپنے سامنے جلتی ہوئی انگیٹھی کے اوپر اپنے ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ کہنے لگا عبداللہ میرے بھائی سن احمد شاہ درانی کا اصل نام آمد خان ہے اس کا تعلق سیدوزئی قبیلے سے ہے اس کا باپ زمان خان سیدوزئی قبیلے کا سردار تھا احمد شاہ ملتان میں پیدا ہوا اس وقت زمان خان حراد کا گورنر تھا جبکہ اس کی ماں نے ملتان میں قیام کر رکھا تھا درجات شاہ ملتان میں قبیلے کا سردار تھا ملتان میں قبیلے کا زمان پیدا ہے موسیقی